ناول کا نام نولکھی کوٹھی مصنف علی اکبر ناتک قسط نمبر پچیس جز نمبر تین تالیس غلام حیدر اپنی روپوشی کے دن مستقل مزاجی سے گزار رہا تھا اور وطن واپسی کے لیے کسی موجزے کا منتظر تھا اسے جلال آباد سے نکلے دس سال ہو چکے تھے اس کے لیے اتنے طویل عرصہ کی روپوشی قید سے کم نہیں تھی مگر کیا کرتا دوسری صورت میں تو فوراں سزائے موت تھی جبکہ غلام حیدر کو ابھی اپنی زندگی عزیز تھی وہ بلا وجہ ریشمی رسہ گلے کی زینت نہیں بنانا چاہتا تھا پہلے ایک دو سال اسے جلال آباد اور لاہور بہت یاد آتے رہے اس کے بعد دل کو ٹھہراؤ آنے لگا اور وہ روپوشی کی جگہ کو گر تصور کرنے لگا اس کی اطلاع سوائے نواب ممدوٹ کے کسی کو نہ تھی حتیٰ کہ غلام حیدر کی عزیز ترین رشتہ داروں کو بھی اس نے اپنی والدہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا جس کے اسرار پر وہیں شادی بھی کر لی اور کچھ نواب صاحب کا خرچہ کچھ اپنی بچی کچھی دولت کو احتیاط سے برت رہا تھا جو پانچ چھے کلو سونے اور ایک لاکھ چاندی کے روپاؤں کی شکل میں تھی یہ دولت غلام حیدر نے سودا سنگھ کے قتل سے پہلے ہی ٹھکانے لگا دی تھی یہ جگہ جہاں غلام حیدر روپوش تھا پنجاب سے باہر کشمیر کے دور دراز کے علاقے میں تھی جہاں نہ تو سواری جاتی تھی اور نہ ہی پیدل کسی میں طاقت تھی یہ ایسا دشوار گزار علاقہ تھا جس کے شمال جنوب کی خود غلام حیدر کو بھی خبر نہ تھی اس رستے کو وہ خود اکیلا بھی تیع نہ کر سکتا تھا اس کا یہ گھر دریا کے کنارے چھوٹی سی بستی میں تھا جس کے مالکانہ حقوق نواب ممدوٹ کی ماں کے پاس تھے جو اب نواب ممدوٹ کو منتقل ہو چکے تھے وہاں کی مقامی عبادی بھی ایک طرح سے نواب ممدوٹ کی رئیت ہی تھی نواب سال بعد یہاں چکر لگا جاتے تھے اور غلام حیدر کو دلاسے کے ساتھ جلال آباد غلام حیدر کی رئیت کیس کی نویت اور علاقے کی پوری صورتحال کے بارے میں اگاہ کر جاتے تھے سج پوچھیں تو اس تنگی کے پورے عرصے غلام حیدر کی دوستی کا نواب ممدوٹ نے حق ادا کر دیا تھا خرچے پانی کے علاوہ کسی چڑیا کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ غلام حیدر کہاں ہے اس بات کا غلام حیدر کو دل ہی دل میں احساس تھا اور وہ چاہتا تھا کسی طرح اس احسان کا بدلہ اتارے مگر وہ دن بھی نواب کی کوششوں کے بغیر نہیں آ سکتا تھا زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے اور کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی ادھر عدالت نے اس کی غیر حاضری میں اسے سزائے موت سنا دی تھی جس کی اپیل کا وقت بھی مدتیں ہوئی گزر چکا تھا اس کے باوجود نواب ممدوٹ غلام حیدر کو مسلسل دلہ سے دیے جا رہا تھا کہ وہ اس کی معافی کی کوشش کر رہا ہے جس کا وقت بہت قریب ہے ان دلاثوں کی شدت پچھلے ایک سال سے کافی زیادہ ہو گئی تھی غلام حیدر پہلے پہل تو یہی خیال کرتا رہا تھا کہ وہ کبھی جلال آباد واپس نہیں جا سکے گا مگر نواب افتخار ممدوٹ نے جو کچھ صورتحال انگریزوں اور ہندوستان کی بتائی تھی اس سے ثابت ہوتا تھا واقعہ کچھ نہ کچھ خدارہ نکالنے والا ہے بلکہ بعض دفعہ تو اسے یقین ہونے لگتا کہ یہ انقلاب صرف اور صرف اسی کے لیے برپا ہونے والا ہے اس میں سراسر دخل اس کی ماں کی دن رات تحجت کی دعاؤں کا ہے اس عرصہ میں غلام حیدر کے دو بیٹے بھی پیدا ہو چکے تھے جن میں سے ایک کی عمر چار سال تھی اور ایک دو سال کا تھا رائفل اب بھی غلام حیدر کے پاس تھی جو اسے مسلسل وہ دن یاد دلاتی جس دن اس نے سردار سودا سنگھ کا نقشہ برباد کیا تھا وہ اس واقعے کو یاد کر کے پرسکون سا ہو جاتا حالانکہ اسے یہ بالکل خبر نہیں تھی کہ امیر سبحانی نے اس کی بہادری پر ایک نہایت دلچسپ کمشری تیار دی تھی جسے اس نے جلال آباد اور فروزبور کے علاوہ دور نزدیک کی دوسری تحصیلوں کے دور دور گاؤں تک بھی پھیلا دیا تھا وہ یہ قصہ لوگوں کو بڑے دل نشین انداز میں سنا سنا کر اپنی روزی روٹی کا بھی سمان پیدا کر لیتا اس کمشری کی وجہ سے ہر گھر میں غلام حیدر کا تذکرہ ایک سور میں کی حصیت اختیار کر گیا لوگ بڑے فخر سے اسے اپنی بیٹکوں اور چپالوں میں سنتے غلام حیدر پنجاب کے ان لوگوں کے لیے ایک ایسا اسہ تیری ہیرو بن گیا تھا جس کی بندوق امیر حمزہ کی تلوار کی قائم مقائم بن چکی تھی ادھر غلام حیدر سب کچھ سے بے خبر اس کوہ کاف میں نواب صاحب کی آمد کا شدت سے منتظر رہنے لگا جسے اب آئے ہوئے دس ماہ ہو چکے تھے اس کے علاوہ اس جگہ پر کسی دوسری خبر کا پہنچنا جوئے شیر کے پہنچنے سے کم نہیں تھا اور دن تھے کہ عمر کی طرح مسلسل نکلے جا رہے تھے اس لیے بھی انتظار زیادہ تھا کہ جب سے اس کی ازادی کا گمان یقین میں بدلا تھا بے چینی اور اضطراب بھی شدید ہو گیا تھا اور حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ خدا نخواستہ خبر ملتی کہ روپوشی ختم نہیں ہو سکتی تو غلام حیدر اس جگہ سے نکل کر کہیں اور جانے کی سوچ لیتا بلے اس میں اس کی زندگی کو خطرہ ہی ہو جاتا وہ پنجاب کا رخ ضرور کرتا جہاں دشمن اس کی بو کتوں کی طرح اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی سونگ رہے تھے جناہ صاحب کو نواب اللاز لاہور میں ٹھہرے دو روز ہو گئے تھے اور نواب افتخار صاحب ممدوٹ کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جناہ کے ساتھ اس مسئلے پر بات کرے وہ یہ بھی سوچ رہا تھا اگر اب بھی جناہ سے اس معاملے میں بات نہ کی پھر یہ مسئلہ کبھی حل نہ ہو سکے گا یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اس معاملے میں تھوڑی سے بھی استقامت پیدا کرے تو کچھ ہی دیر میں سب ٹھیک ہو سکتا تھا چنانچہ آج نواب افتخار نے غلام حیدر کا معاملہ جناہ صاحب کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا نواب نے سوچا نتیجہ جو بھی نکلے آج کا دن ضائع نہیں ہونے دے گا انہی خیالوں کے ساتھ اپنی کوٹی کے وسیلان میں چہل قدمی میں مصروف تھا دل ہی دل میں وسواس اور خدشوں کو ادھر سے ادھر دکیل رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر آج ابباجان زندہ ہوتے تو آسانی سے ان کے ذریعے جناہ صاحب کو کہلوا دیتا صبح سفید روشنی دور تک پھیلی تھی یہ ٹھنڈی روشنی اور سفید صبح ہو کتنی حسین ہو جائے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے جناہ صاحب کچھ ہی دیر میں ناشتہ کر کے باہر نکلنے والے تھے اسی انتظار میں وہ آنے والی گڑیوں کو دیکھ رہا تھا اور اس معاملے پر دل ہی دل میں بدل بدل کر ان سے مقالمہ کرتا پھر خود ہی جناہ کی طرف سے اپنی باتوں کا جواب دے کر مشک کرنے لگا وہ خوب جانتا تھا جناہ کا معاملہ ذرا ٹیڑا ہے اگر ایک دفعہ انہوں نے نہیں میں سر ہلا دیا تو ہر چیز گڑھ بڑھ ہو جائے گی پھر انہیں قیامت تک قائل نہیں کیا جا سکے گا لہذا بات کرنے میں کہیں جول نہ رہ جائے اور جواز جس قدر مضبوط بنا لیا جائے بہتر ہے اس وجہ سے نواب صاحب آج ازان کے وقت ہی اٹھ کر ٹہلنے لگے تھے اور اب تو دن صاف نکل آیا تھا چنانچہ بات کے ہر پہلو پر گور کرتے ہوئے نواب افتخار اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا کر تیار ہو چکا تھا اور اب بے چینی سے قائد کے باہر نکلنے کے منتظر تھا یہ سردیوں کے عظیم اور مسروف دن تھے ہلکی ہلکی دوب سہن میں پر پھلا رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا دوب نواب کی منصوبہ بندی کو تقویت دینے میں کافی مفید ہوگی سردی میں اس طرح کی دوب بات کرنے کے جذبے کو بڑھاوا اور تاثیر دیتی ہے نواب ولاز کے انچے اور لمبے چھتناروں کے رہائشی پرندے اس ساری کشمکش سے بے نیاز بوڑے درختوں کی شاخوں پر ادھر سے ادھر پھدکتے اور پرچہلے کرتے نظر آ رہے تھے ان کے پروں کے بال دوب کی روشنی میں کبھی سنہری نظر آتے کبھی دوسرا رنگ اختیار کر لیتے کافی دیر بے چینی سے ٹہلنے کے بعد نواب سہن میں پڑی سندل کی لکڑی کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور دل میں منصوبے کی چولے ہر طرح سے ٹھیک بٹھا لیں اسی طرح بیٹھے انہیں دس منٹ گزر گئے خدا خدا کر کے جناس صاحب باہر آتے دکھائی دیئے نواب نے دیکھا ان کی صحت قدموں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن چال میں ایسی تم تراکی موجود تھی جس کے آگے نواب تو ایک طرف گورنر تک کی شخصیت مان پڑ جاتی سرمائی رنگ کے انتہائی نفیس اور صاحب سترے تری پی سوٹ میں دبلہ پتلا جسم پروکار چال کے ساتھ سامنے آ رہا تھا پاؤں میں سیاہ جوتے ایسے متوازن تسموں سے قسے ہوئے اتنے چمکدار اور داگ دبے سے مبرہ تھے کہ ان کی چمک میں اندہ بھی اپنا موں دیکھ سکتا تھا ایسا نہیں کہ جناہ کے جوتے اور سوٹ خاص لندن سے بن کر آتے تھے اس لیے ان میں اتنی نفاست تھی بہت سے عمرہ اور لیڈر اپنے پہلنے کا سامان خاص لندن ہی میارڈر سے بنواتے تھے لیکن ان میں اس طرح کی نفاست کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی یہی وجہ تھی ان کے سامنے بڑے سے بڑا پھنے خان بھی مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس کا اندازہ غیر شعوری طور پر نواب ممدود کو بھی تھا جناہ سے اس کا تعلق ایک عرصے تھا وہ اس کا لحاظ بھی رکھتے تھے لیکن اس قربت کے باوجود نواب ممدود کی جرت نہیں تھی وہ جناہ سے بے تکلف ہونے کی جسارت کرتا یہ جسارت تو لیاقت علی خان وغیرہ بھی نہیں کر سکتے تھے اور جنہوں نے کی تھی وہ برسغیر کے مسلمانوں کی نظر میں اس طرح بے ویکار ہو کر رہ گئے گویا ان کا وجود ہی نہ ہو سگار کے ہلکے ہلکے کش لیتے ہوئے وہ کھلے لان کے مرکز کی طرف بڑھ رہے تھے نواب کو ان کے اینک کے شیشوں کے اندر سے پوپوٹوں کی جریاں ساف نظر آ رہی تھی جو چہرے کو ان کی نکاہت کے باوجود پرشکوا کر رہی تھی جنہ کو آتے دیکھ کر نواب فوراں اٹھ کھڑا ہو گیا اور نہایت عدب سے ان کے استقبال کو آگے بڑھا لان کافی کھولا اور بڑھا تھا اس لیے نواب کو آٹھ دس قدم آگے جانا پڑا جنہ کے برابر پہنچا تو ہاتھ ملانے کے بجائے واپسی ساتھ ساتھ چلنے لگا جنہ نے سگار کا دعا ہوا کی آگوش کو سومتے ہوئے نہایت آستگی سے گوڈ مارننگ کہا اور بغیر قدم روکے کرسیوں کی طرف بڑھتے چلا گیا چند لمحوں بعد جنہ نے کرسی پر بیٹھ کر ایک ٹانگ دوسری کے اوپر رکھ لی اس طرح بیٹھنے سے ان کے جوتوں کی چمک میں اور بھی اضافہ ہو گیا کیونکہ دھوپ دند اور غبار سے بے عیب تھی اور جوتے غرد سے نواب افتخار ایسے ایک طرف کھڑا ہو گیا جیسے پریشانی کے اثار چہرے سے نظر آ رہے ہوں لیکن جنہ نے نواب کے پریشان چہری کی طرف کچھ توجہ نہیں دی وہ خموشی سے سگار پیتے رہے اور چند لمحیں اسی طرح گزر گئے نواب افتخار جنہ کا منتظر تھا کہ کب وہ پنجاب کی صورتحال پر بات کرے اور یہ سرخ لوہے پر ضرب لگائے پنجاب مسلم لیگ کے لیے سب سے اہم صوبہ تھا جس میں سکھوں اور ہندوں کی بڑی تعداد موجود ہونے کی وجہ سے پیچ تر پیچ ہزاروں مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے جس آدمی کی سب سے زیادہ اہمیت جنہ کی نظر میں تھی وہ نواب ہی تھا لہٰذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلم لیگ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے پنجاب کو نظرانداز کر جائیں اور اس میں نواب کی مشاورت سے گریز کریں کافی دیر خموش بیٹھے رہنے کے بعد جنہ نے آخر سکوت توڑ دیا افتخار آپ کی طرف سے ابھی تک اپنے علاقے کے بارے میں کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی خموشی کیوں ہے سر پنجاب میں ہر طرف حالات مسلم لیگ کے حق میں ہیں جیسا کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں لیکن مشرقی پنجاب کے کچھ علاقوں میں پوزیشن ٹھیک نہیں آتی اندیشہ ہے تحصیل جلال آباد تحصیل مقصر اور تحصیل فروزپور سے ہم الیکشن ہار جائیں گے مجھے یہی پریشانی اس وقت بھی ہے ایسا کس لیے ہے چنا نے انتہائی نہایت اتمنان اور بغیر پریشانی کا ظہار کرتے ہوئے پوچھا ان کا یہ رویہ نواب کے بنائے ہوئے منصوبے کے لیے بہتر نہیں تھا فروزپور کی انتظامیہ کانگرس کے ساتھ مل کر ہمیں شکست سے دو چار کرنا چاہتی ہے نواب نے اب کے اپنے چہرے پر ایک کربناک پریشانی تحری کر لی پورے علاقے میں غیر تحریری طور پر ہمیں جلسے کرنے سے روکا جا رہا ہے عوام پر ایک خفیہ دباؤ موجود ہے کانگرس کچھ سکھ سرداروں کے ساتھ مل کر گنڈا گردی کر رہی ہے مسلمانوں کو بلا جواز ڈرائی جا رہا ہے یہ عوام غریب گربہ بے زمین لوگوں پر مشتمل ہیں اور زیادہ تعداد بلواستہ طور پر سکھ زمیداروں کی رایا ہیں یہ لوگ ووڈ تو مسلم لیگ کو ہی دینا چاہتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا الیکشن کے دن گروں سے ہی باہر نہ نکلیں بلکہ جو لوگ سکھوں کے مزارے ہیں اگر ان پر دباؤ بڑھ گیا تو وہ ہمارے خلاف بھی ووڈ دے سکتے ہیں اس لحاظ سے ہمیں مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے آپ نے پہلے آگاہ نہیں کیا اب جہنہ نے قدر بات کو سنجیدہ لیتے ہوئے پوچھا البتہ چہرے پر پریشانی کی اثار پھر بھی ظاہر نہیں ہونے دیے مگر نواب ایک عرصے کی رفاقت کے بعد سمجھ گیا تھا کہ ان کے اندر حل چل ہو چکی ہے سر کچھ فائدہ نہیں تھا معاملات اور بھی زیادہ خراب ہو جاتے انتظامیاں جس قدر عذر اور تعویلات کی ماہر ہیں ہمارا کوئی بھی قدم اس کے آگے غیر موثر ثابت ہوگا نواب نے ایک اور ضرب لگائی پھر بھی ہمیں اس کا حل نکالنا ہے جناہ کا اتمنان گڑ بڑا گیا تھا لیکن وہ بات اب بھی بے پناہ تحمل کے ساتھ کر رہے تھے وہاں تمہاری شکست کا مطلب مسلم لیگ کی پنجاب میں شکست ہے ہمارے لوگ بدل ہو جائیں گے فروزپور میں ہر حالت اپنی پوزیشن بہتر کرو جناہ کا یہ جملہ ایسا تھا جو نواب افتخار کے لیے اپنی بات منوانے کی بنیاد فراہم کرتا تھا لہذا نواب نے بغیر وقت ضائع کیے جس کا انتظار وہ کئی مہینوں سے کر رہے تھے اپنا مدہ سامنے رکھ دیا سر میرے کئی آدمی اور ذاتی دوستوں پر فروزپور پولیس کی طرف سے ایک عرصے سے قتل اور ڈکیٹی کے مقدمات درج ہیں جن کے پس پشت گورنمنٹ کی مسلم لیگ دشمنی کار فرما ہے جو مشرقی پنجاب میں آج کل تو بہت فعال ہو چکی ہے میں اس کا مقابلہ کرنے سے کاثر ہوں مثلا جناہ نے وضاحت چاہی مثلا میرا ایک دوست غلام حیدر ہے نواب نے منصوبے کے مطابق اب کہانی شروع کی جس نے میرے ساتھ اچیسن کالی سے بی اے کیا ہے وہ مسلم لیگ کا انتہائی سرگرم رکن ہے اس پر اسی دن سے پورے پندرہ بندوں کے قتل کا مقدمہ درج ہے جس دن اس نے مسلم لیگ کی رکنیت اکتیار کی اس کی وجہ سے وہ پچھلے دس سال سے روپوش ہے اور اپنے علاقے میں داخل نہیں ہو سکا عدالت اس کی غیر مجودگی میں اسے سزائے موت سنا چکی ہے بچارہ پتا نہیں کہاں جان بچاتا پھر رہا ہے اس کا مال اور جائدات زبد کی جا چکی ہیں پڑھا لکھا اور شریف ذمیدار ہونے کے ساتھ علاقے میں اس کی حصیت ایک باعثر مسلم لیگ کے کارکن کی ہے اس کی شرافت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے ہزاروں ووٹ اس کی جیب میں ہیں لوگ سمجھتے ہیں جب اتنے اہم شخص کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر ان کی کیا حصیت ہے اس پر بلا جواز مقدمات درج کر کے فروز پور میں مسلم لیگ کی تحریک کو ثبوتاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سرور بہکا والے کو مجھ پر سوار کرایا جا رہا ہے میرا خیال ہے جب تک میری گاڑی میں غلام حیدر نہیں بیٹھ جاتا اور میرے جلسوں میں شریک نہیں ہو جاتا مجھے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے ورنہ زلط سے دوچار ہونا پڑے گا کیا غلام حیدر کے علاوہ یہ جگہ کوئی اور نہیں پور کر سکتا جناہ نے سگار پینہ مسلسل جاری لکھا اول تو ایسا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے اگر ہو بھی تو ان حالات میں جبکہ ہم ان کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کوئی اور کیوں کا رسک لے سکتا ہے نواب نے اب بات فیصلہ کن انداز میں جناہ صاحب کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کی اوکے دیکھتے ہیں جناہ نے اٹھتے ہوئے کہا تم الیکشن کی تیاری کرو میری تین تاریخ کو مانٹ بیٹن سے ملاقات ہے اتنا کہہ کر جناہ صاحب دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑے اور مزید ایک لفظ بھی کہنا گوارا نہ کیا نواب اختخار جناہ کے اٹھتے ہی خود بھی جلدی سے تقریم کے لیے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا جناہ کا کہنا تم الیکشن کی تیاری کرو کا مطلب تھا کام اسی فیصد تک ہو چکا ہے اور واقعہ وہی کچھ ہوا دو ہفتے بعد ہی جلال آباد تحصیل میں غلام حیدر کی سزا کی معافی اور اس کی تمام جائدات کی واپسی کا حکم پہنچ گیا یہ ایک ایسا موجزہ تھا جو فیلحال کسی کی سمجھ میں نہ آیا اتنے زیادہ قتل کا مقدمہ جس میں غلام حیدر کے اشتہاری ہونے کے بعد اس کو سزا موت ہو چکی تھی کا آسانی سے ختم ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ بھی انگریز سرکار میں بعض لوگوں نے سمجھا یہ حکومت کی چال ہے اور اسے رپوشی سے باہر نکالنے کا ایک اتکندہ استعمال کیا گیا ہے جیسے ہی غلام حیدر سامنے آئے گا اسے دھر لیا جائے گا لیکن جب غلام حیدر واقعہ دس سال بعد جلال آباد اپنی حویلی میں آیا اور پولیس نے کوئی پوچھ گچھ نہ کی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ امیر سبحانی کی بات تو بھائی سچ ہے ہوا یہ کہ جناس صاحب کو مانٹ بیٹن کے ساتھ ملاقات میں نواب افتخار کی تمام بات یاد تھی انہوں نے اس تشویش کا ظہار لارڈ صاحب سے کر دیا کہ گورنمنٹ پنجاب ان کے خلاف سادش بن رہی ہے اس بات کا لارڈ صاحب نے فورا انکار کر دیا اور کہا اس کا ثبوت دے جناہ نے نواب افتخار کے حوالے سے غلام حیدر پر مقدمات کا ذکر کر دیا جس کی تفصیل بعد میں انہوں نے خود معلوم کر لی تھی مانٹ بیٹن نے غلام حیدر کی خوشبکتی سے وہی بیٹھے جناس صاحب کی تشویش دور کرنے کے لیے گورنمنٹ صاحب کو فون کر مارا اور کسی لہر میں آ کر یہ بات کر دی غلام حیدر پر سے تمام مقدمات فوری طور پر اٹھا لیے جائیں گورنمنٹ اس کی سزائے موت ماف کرتے ہوئے اسے بری کرتی ہے لہٰذا غلام حیدر ولد شیر حیدر کی سزا کے متعلق فیصلے کی فائل بلا تاخیر انہیں دہلی روانہ کر دی جائے یہ تھی ساری کہانی جس میں مانٹ بیٹن نے محض جناس صاحب کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے یہ چھوٹا سا کام آنن فانن کر دیا غلام حیدر جلال آباد میں کچھ ایسی دون دام سے داخل ہوا کہ اس کے سامنے جلال آباد والوں کی نظر میں نواب افتخار کی کیا اہمیت تھی سفارش کا یہ قدم شاید جناس صاحب کبھی نہ اٹھاتے لیکن ان کی نظر میں نواب افتخار بھی ایک اہمیت تھی شروع دن سے ہی ممدوٹ خاندان محمد علی جناہ کا دست و بازو تھا وہ پنجاب میں سب سے زیادہ اعتبار انہی پر کرتے لاہور آتے تو ممدوٹ ولاز کے سوا کہیں کیام نہ فرماتے حتیٰ کہ فاطمہ جنابی ان کی ہمراہ ہوتی تو وہ بھی ممدوٹ ولاز میں ٹھہرا کرتے انیس سو چھے میں سارشاہ نواز خان ممدوٹ نے پنجاب میں مسلم لیگ کی صدارت سنبھال لی تھی اور مسلم لیگ کو مضبوط افعال بنانے کے لیے انتھک کوشش کی اور اپنی دولت خرچ کی تھی یہ انہی کی کاوشیں تھیں کہ قرارداد پاکستان ممدوٹ ولاز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بنائیں گئی منٹو پار کا جلسہ اور اس کی کامیابی بھی سرشاہ نواز خان ممدوٹ کے سر جاتی ہے قائد عظم محمد علی جناہ کو جہاں دشواری پیش آتی نواز ممدوٹ اپنی تجوری کی چابیاں ان کے حوالے کر دیتے جاری ہے